مولانا فرزود احمد مولانا کی تحریک کتنی طویل ہوگی کارکنان کا جوش و خروش دے کر مولانا کی آنکھیں نم ہو گئے خطاب میں بھرائی ہوئی آواز میں کہا اتنی محبت پہلے نہیں دیکھی فردوس حاشق علان نے جی یو آئی کو نشانے پر اگلیا بولی اسلام آباب میں چند دنوں سے تھیٹر چل رہا ہے جو خود کو عالم دین کہتا ہے لیکن الزام تراشی کرتا ہے وزیراعظم عمران خان پر عظم ہے جہوری مطالبات سامنے لائے مسلمی قنون آج کیا فیصلہ کرنے والی ہے سیاسی حلقوں میں حل چل مچ گئی شہباز شریف نے لاہور میں اہم اجلاس بلا رکھا ہے آج کیا اعلان ہوگا مسلمی قنون دھرنے والوں کے ساتھ ہوگی یا نہیں تمام نظریں موڈل ٹاؤن پر چودری شگر ملز کیس میں مریم نواز کو رہائی ملے گی یا نہیں لاہور ہائی کورٹ کا دو رکھنی بینٹ آج فیصلہ سنائے گا بیزس پانچی ابھی دھرنے میں شامل نہیں کور کمیٹی دھرنے میں شرکت کا فیصلہ کر سکتی ہے بلاول بھٹوں کا موقف سامنے آ گیا کہتے ہیں سیلیکٹڈ حکومت مویشت اور سیاست سمیت ہر ماہات پر ناکام ہو چکی ہے مزیر آزم کی اپوزیشن پر کڑی تنقید کہاں اپوزیشن کو انارو دیا تو یہ ملک سے غدداری ہوگی احتساب کے بغیر ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا دھرنے میں موج مستیوں کے بھی رنگ کہیں خوابے تو کہیں ورزیش اور والی بول کے مقابلے شرکا نے اسلام آباد کے تفریحی مقامات کا روک کیا مہنگا آٹھا خرید کر سستی روٹی بیجنا ممکن نہیں فائن آٹھے کی بولی کے قیمت بارہ سو رفے بڑھا دی گئی نانبائی اسوسییشن نے اسلام آباد دھرنے میں شامل ہونے کی دھمکی دے دی قبر پختونخواہ میں آٹھے کا بہران میدہ اور سوجی کی برامت پر پابندی وزیراعظم کا آٹھے کے بہران پر نوٹس وفاقی حکومت کو فوری گندم پرامی کی ہدایت شاکت یوسف زی کا کہنا ہے کہ میدہ سوجی کی آڑ میں افغانستان کو آٹھا برامت کیا جانے لگا تھا میاں نواز شریف کے طبیعت بدستور نازوک سابق وزیراعظم کا شوگر لیول کنٹرول کرنا ڈاکٹرز کے لیے چیلنج بن گیا سٹیرویڈز کی تعداد کم کرنے کے باوجود شوگر کنٹرول نہ ہو سکی نواز شریف کے پیٹس کی تعداد چالیس ہزار سے بڑھنا سکی شاہد خاکہ نباسی کوپریشن کے لیے ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ سابق وزیراعظم کو آج اسلام آباب کے نجی ہسپتال منتقل کیا جائے گا میڈیکل بورڈ کا ڈیالا جیل میں شاہد خاکہ نباسی کا موینہ حدیوں کا آپپریشن کرنے کی سفارش افغانستان بھی بھارت کے نقشے ختم پر چل پڑا کابل میں پاکستان مخالب سرگرمی آروج پر پہنچ گئیں افغان خفی ایجنسی کے ہلکار پاکستانی سفارتکاروں کو حراسن کرنے لگے افغان نازم الامور دفتر خاجہ طلب حراسن کرنے والوں کے خلاف افکار روائی کا مطالبہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لوگ ڈاؤن کو ایک آنوے روز ہو گئے وادی میں خوراک اور عدویات کے قلت مواصلاتی رابطے بھی بند جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری امارتوں کو کمکموں سے سجا دیا گیا فیصل آباد میں محفل نات معروف ناتخواہ عویس رزا قادری نے سما باندیا رائی ون میں تبلیغ اجتماع کا پہلا مرحلہ ختم اجتماع کی اختتامی دعا میں رکھتامیز مناظر ملکی سلامتی امت مسلمہ کے لیے دعائیں اجتماع کا دوسرا مرحلہ سات سے دس نومبر تک ہوگا پاکستان سوپر لیگ ایڈیشن پائی پلیرز ڈرافٹ کے پہلی پک کا فیصلہ ہو گیا کوئٹا گلیڈیٹرز پہلا کھلاڑی منتخب کرے گی لاہور کلندرز کی دوسری اور ملتان سلطانز کی تیسری باری اسلام آباد یونائٹیڈ چوتھے پشاور زلمی پانچویں اور کراچے کنگز چھٹے نمبر پر برطانوے وزیراعظم ایک اکتیس اکتوبر تک بریکزک ڈیل نہ ہونے پر معافی مانگ لی بورس جانسن کی امریکی صدر پر بھی تنقید ٹرم نے بریکزک کو امریکہ اور برطانیہ کے لیے خطرہ قرار دیا تھا سیارہ اطارت گیارہ نومبر کو زمین اور سورج کے درمیان سے گسرے گا اطارت سورج پر ایک نکتے کی مانند نظر آئے گا زمین اور سورج کے درمیان اطارت کا سفر تقریباً پانچ کھنٹے میں ختم ہوگا اگلے بار یہ نظارہ دو ہزار بتیس میں دیکھا جا سکے گا سعودی عرب مسلم دنیا میں ترقی پسند تبدیلی کی علامت بن گیا جدہ میں رنگوں کی بہار آ گئی اسلام آباد کی طرح پورا ملک بند کر کے دکھائیں گے ڈٹے ہوئے ہیں اور پیچھے ہٹنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھی ہوئی ہے عوام کو ووٹ کا حق دینا ہوگا الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں کر سکا دھاندلی کا کیسے کرے گا یہاں سے جائیں گے تو پیشرفت کے ساتھ جائیں گے مولانا فضل الرحمان کے حکمت امنی کیا مارچ کو تحریک کا نام دے دیا مولانا کی تحریک کتنی طویل ہوگی کارکنان کا جوش و خروش دے کر مولانا کی آنکھیں نم ہو گئے خطاب میں بھرائی ہوئی آواز میں کہا اتنی محبت پہلے نہیں دیکھی فردوس حاشق عدان نے جی یو آئی کو نشانے پر اگلیا بولی اسلام آباب میں چند دنوں سے تھیٹر چل رہا ہے جو خود کو عالم دین کہتا ہے لیکن الزام تراشی کرتا ہے وزیراعظم عمران خان پور عظم ہے جبوری مطالبات سامنے لائے مسلمی قنون آج کیا فیصلہ کرنے والی ہے سیاسی حلقوں میں حل چل مچ گئی شہباز شریف نے لاہور میں اہم اجلاس بلا رکھا ہے آج کیا اعلان ہوگا مسلمی قنون دھرنے والوں کے ساتھ ہوگی یا نہیں تمام نظریں موڈل ٹاؤن پر چودری شگر ملز کیس میں مریم نواز کو رہائی ملے گی یا نہیں لاہور ہائی کوٹ کا دو رکھنی بینچ آج فیصلہ سنائے گا بیزرز پانچی ابھی دھرنے میں شامل نہیں کور کمیٹی دھرنے میں شرکت کا فیصلہ کر سکتی ہے بلاول بھٹوں کا موقف سامنے آگیا کہتے ہیں سیلیکٹڈ حکمت مویشت اور سیاست سمیت ہر ماہات پر ناکام ہو چکی ہے بزیر آزم کی اپوزیشن پر کڑی تنقید کہاں اپوزیشن کو انارو دیا تو یہ ملک سے غداری ہوگی احتساب کے بغیر ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا دھرنے میں موج مستیوں کے بھی رنگ کہیں خابے تو کہیں ورزیش اور والی بول کے مقابلے شرکا نے اسلام آباد کے تفریحی مقامات کا رکھ کیا پنڈال اور ایڈگیز کی صفائی کے لیے بھی کارکن پیش پیش مہنگا آٹھا خرید کر سستی روٹی بیچنا ممکن نہیں فائن آٹھے کے بوری کے قیمت بارہ سو روپے بڑھا دی گئی نان بھائی اسوسییشن نے اسلام آباد دھرنے میں شامل ہونے کی دھمکی دے دی خبر پختونخواہ میں آٹھے کا بہران میدہ اور سوجی کی برامت پر پابندی وزیر آزم کا آٹھے کے بہران پر نوٹس وفا کی حکومت کو فوری گندم پرامی کی ہدایت شوکت یوسف زہی کا کہنا ہے کہ میدہ سوجی کی آر میں افغانستان کو آٹھا برامت کیا جانے لگا تھا نیا نواز شریف کے طبیعت بردستور نازوک سابق وزیر آزم کا شگر لیول کنٹرول کرنا ڈاکٹرز کے لیے چیلنج پن گیا سٹیرویڈز کی تعداد کم کرنے کے باوجود چوگر کنٹرول نہ ہو سکی نواز شریف کے پیٹیٹس کی تعداد چالیس ہزار سے بڑھ نہ سکی شاہد خاکہ نباسی کو آپریشن کے لیے ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ سابق وزیر آزم کو آج اسلام آباب کے نجی ہسپتال منتقل کیا جائے گا میڈیکل بورڈ کا ڈیالا جیل میں شاہد خاکہ نباسی کا موینہ حدیوں کا آپریشن کرنے کی سفارش افغانستان بھی بھارت کے نقشے ختم پر چل پڑا کابل میں پاکستان مخالب سرگرمی آروج پر پہنچ گئیں افغان خفی ایجنسی کے حلکار پاکستانی سفارتکاروں کو حراسن کرنے لگے افغان نازم علمور دفتر خارجہ طلب حراسن کرنے والوں کے خلاف کار روائی کا مطالبہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لوگ ڈاؤن کو ایک آنوے روز ہو گئے وادی میں خوراک اور عدویات کے قلت مواصلاتی رابطے بھی بند جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری امارتوں کو کمکموں سے سجا دیا گیا فیصل آباد میں محفل احنات معروف ناکھوہ عویس رزا قادری نے سما باندیا رائیوڈ میں تبلیغ اجتماع کا پہلا مرحلہ ختم اجتماع کی اختتامی دعا میں رکت آمیز مناظر ملکی سلامتی امت مسلمہ کے لیے دعائیں اجتماع کا دوسرا مرحلہ سات سے دس نومبر تک ہوگا پاکستان سوپر لیگ ایڈیشن پائی پریئرز ڈرافٹ کے پہلی پک کا فیصلہ ہو گیا کوئٹا گلیڈییٹرز پہلا کھلاڑی منتخب کرے گی لاہور کلندرز کی دوسری اور ملتان سلطانز کی تیسری باری اسلام آباد یونائٹیڈ چوتھے پشاور زلمی پانچویں اور کراچے کینگز چھٹے نمبر پر برطانوے وزیراعظم 31 اکتیس اکتوبر تک بریکزک ڈیل نہ ہونے پر معافی مانگ لی بورس جانسن کی امریکی صدر پر بھی تنقید ٹرم نے بریکزک تو امریکہ اور برطانیہ کے لیے خطرہ قرار دیا تھا سیارہ اتارت 11 نومبر کو زمین اور سورج کے درمیان سے گسرے گا اتارت سورج پر ایک نکتے کی مانند نظر آئے گا زمین اور سورج کے درمیان اتارت کا سفر تقریباً پانچ کھنٹے میں ختم ہوگا اگلے بار یہ نظارہ دو ہزار بتیس میں دیکھا جا سکے گا سعودی عرب مسلم دنیا میں ترقی پسند تبدیلی کی علامت بن گیا جدہ میں رنگوں کی بہار آگئی